موسیقی 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 اسلام علیکم ویباز کیا ہر لو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں رہے ہوں آج ہم لوگ بنا رہی کفتہ بریانے بہت مزی کی بنتی ہے لچوار بنتی ہے تو میں آج بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں ہر چیز جو بھی بھر میں بناتی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو چلے پھر انڈیڈنس نوٹ کریں اس سے پہلے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں بائک بٹن کو ضرور پرس کیا کریں پھر آئے بناتے ہیں بریانی میں نے ایک کلو روخہ کیمہ لیا ہے اس میں جائے گی درمیانے سائز کی ایک عدد پیاس پدینہ جائے گا آدھی گردی اور ہرا دھنیا آدھی گردی جائے گی اور چار سے پانچ عدد میں نے ہری میرچ لے لیا اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے نمک جائے گا حضب زائقہ لال میرچ پیسی بھی جائے گی ایک چمچ یہ سابس زیرہ ہے یہ ایک چمچ جائے گا گرمسالہ آدھا چمچ جائے گا بیسن دو چمچ جائے گا ادھرک لسن کا پیس دو چمچ جائے گا یہ دہی ہے یہ بھی دو چمچ جائے گی تو سب سے پہلے ہم چوپر میں پیاس کو اچھا سا چوب کر لیتے ہیں باریک سا پھر باقی مسالے پیسیں گے کیونکہ پیاس بہت مشکل سے پیستی ہے جب ہم اس کو ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پیاس کو پیس لینا ہے اور باریک کر لینا ہے چیک کریں اچھی سی باریک ہو چکی ہے اب اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں ہرا دھنیا ہری میرچ اور پودینے کو یہ بھی اچھا سا ہم پیس لیتے ہیں یہ جتنا باریک پیسا ہوگا کوفتے اتنے لا جواب بنیں گے اگر یہ موٹا موٹا ہوگا تو کوفتے پھٹ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ باریک زیادہ اچھا پیسنا چاہیے تو یہ دیکھیں زبردست سا باریک پیس چکا ہے اب اس میں شامل کر لیتے ہیں کیمہ اور تمام سوکے مسالے ساتھ ہی جائے گا اڈرک لیسن کا پیس بھی اور دو چمچ دہی دہی ڈالنے سے کوفتے بہت سافٹ بنتے ہیں اب اس کو اچھا سا ہم پیس لیتے ہیں بلکل باریک سا تو چیک کر لیتے ہیں اچھا سا پیسا یا نہیں تو میرے خیال سے بہت زبردست سا پیس چکا ہے اس کو ہم کوفتے کی صورت دیکھ کے دیکھتے ہیں اگر یہ پھٹا پھٹا ہوگا تو ہم دوبارہ پیسیں گے نہیں بلکل بہترین پیس گیا ہے یہ تو کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی گر بھی چاہتا ہے اس کے ہم بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کوفتے تو دیکھیں سائز بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے دیکھتے ہیں کتنے کوفتے بن جاتے ہیں ہمارے تو اسی طرح سے ہم بنا لیں گے سارے کوفتے تو زبردست سے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں ایک کلو میں کتنے سارے بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے تب کورمے کی تیاری کرتے ہیں ٹیماٹر لیں گے ہم چھے عدد دھنیا اور پدینے کی جو ہے وہ گڑی لیں گے ایک ایک ہری مرچ لیں گے تھوڑی سی یعنی کہ چار پانچ آلو لیں گے چار عدد دہی ایک کپ کے قریب جائے گی اور پراؤن پیاس ایک کپ جائے گی یہ ہم آخر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ہرا مسالہ جو ہے ہم دہی کے ساتھ پیس لیں گے نمک جائے گا ہزبِ ذائقہ پسا ہوا دھنیا جائے گا ایک چمچ حلدی آدو چمچ جائے گی لال مرچ تقریباً ایک چمچ جائے گی پسا ہوا زیرہ بھی ایک چمچ ہی جائے گا ٹھیک ہے ادرک لسن ہمارے پاس تین سے چار چمچ ہے یہ بریانی مسالہ ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں تو یہ چار سے پانچ چمچ ہے تیل لیا اس میں سب سے پہلے میں نے جو ہے ادرک لسن کا پیس شامل کیا اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے پھر اس میں شامل کر لیتے ہیں ٹیماتر اور ساتھ ہی ہم نے جو دہی میں ہرا دھنیا پدینہ اور ہری مرچ پی سی تھی وہ شامل کر لیں گے اچھا سب بھون لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور خوشک مسالے بھی ڈال لیتے ہیں ساتھ ہم اس میں اچھا جوسر میں جو ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ اس میں مسالہ تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ ہم جو ہے ضائع نہیں کریں گے اسی میں پانی ڈال کے ہم وہ پانی اس میں شامل کر دیں گے اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اچھا سا جوش آئے اور یہ دیکھیں جوش آ چکا ہے اچھا سا اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے ہم پکنے چھوڑیں گے دھیمی آج پہ تاکہ ٹیماتر ہمارے تھوڑے سے سافٹ ہو جائے تو چیک کر لیتے ہیں ٹیماتروں کو بھی تو اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں تقریباً اس میں شامل کر لیتے ہیں ہم آلو ساتھ ہی ہم اس میں کوفتے بھی شامل کر لیتے ہیں اچھا کوفتوں کو دالنے کے بعد ہم نے اس کو چمچ بلکل نہیں چلانا ہے کسی کپڑے کی مدد سے ہم صرف ہانڈی کو ہلائیں گے اس طرح سے چمچ چلائیں گے تو کوفتے ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ خود ہی اپنی جگہ بنا لیں گے تو اس کو دھیمی آج پہ ہم پکنے تیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکیں گے یہ دھیمی آج پہ اتنی دیر میں آلو بھی تقریباً ہمارے گل جائیں گے اور کوفتے بھی اچھے سے پک جائیں گے اگر ہم اس ٹائم چمچ چلاتے تو کوفتے ٹوٹ جاتے ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے چمچ چلایا تو دیکھیں کوفتے بلکل اپنی جگہ سے نہیں ٹوٹے ہیں بلکل ویسے کے ویسے ہی ہیں تھوڑی سی آلو میں کسر ہے باقی تھوڑا سا اس کو گلنے کے لئے چھوڑتے ہیں اب آلو اچھے سے گل چکے ہیں اور اس میں شامل کر لیتے ہیں ہم جو بریانی مسالہ ہے وہ ہم اینڈ میں اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ اس میں آلو بخارے وغیر ہوتے ہیں اگر ہم پہلے ڈال دیتے تو وہ سارے کے سارے گل جاتے اور بلکل پتہ ہی نہیں چلتا نا تو اینڈ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ گرم جو ہے اپنا دوسرے مسالے وہ اچھے کھڑے کھڑے رہے ہیں ساتھی ہم نے اس میں پیاز بھی شامل کر دی ہے یہ پانچ منٹ پکے گا اور یہ ریڈی ہے اچھا دوسرے چولے پہ جو ہے وہ میں نے چاولوں کو بالنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی میں میں نے صرف اصرف نمک اور گرم مسالہ شامل کیا اور کچھ نہیں شامل کیا ہے تو اس کو میں نے اچھا سا پسا لیا ہے اس کی تیہ پہلے ہم لگائیں گے یہ میرے پاس چاول تقریباً سوا کلو کے جتنے ہیں ٹھیک ہے ایک تیہ ہم نے نیچے بچھا دیئے اس کی اب اس پہ ہم جو ہے وہ کورما رکھیں گے کوفتا کا جو ہم نے اب بھی بنایا ہے اور اس کو پھیلا دیں گے اب اس میں ہم چوباکی کے چاولیں وہ بھی اس پہ لگا دیں گے سارے کی ساری تیہ پہ اس کو بھی اچھا سا پھیلا دیں گے چاروں طرف سے اپر سے تیل کا چھڑکاؤ کریں گے تاکہ چاول چپکے نہ ساتھی میرے پاس ہرا دھنیا پودینہ اور جو ہے وہ مرچے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس پہ لگا دیا ہے ساتھی اور براؤن پیاز بھی میں نے اس پہ لگا دیا ہے اپر سے اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑیں گے پانچ منٹ یہ تیز آنچ پہ پکے گا پھر اس کے بعد جو ہم آنچ کو دھیمی کر دیں گے تو یہ دس سے پندہ منٹ میں بریانی ریڈی ہو جائے گی اور یہ زبردستی بریانی ریڈی ہو چکی ہے تو چیک کر لیتے ہیں ہم یہ مزی کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے کہ میں بتا نہیں سکتی تو اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں اس کو تو یہ ریڈی ہو چکی ہے کوفتے کی بریانی تو پلیس ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں انسٹرہ پہ بھی پیج ہے پلیس وہاں بھی فالو کریں تو پھر مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دو سبسکرائب دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ